اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قیسر عباس خان بلوچ اور میں اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے کن دو ججز ہیں جو اڈحاق ججز ہیں ان کی کنفرمیشن کے لیے جو یوڈیشل کانسل کا جلاس سات تسمبر کو ہونے والا ہے اس میں کیا ان دو ججز کو کنفرم کر دیا جائے گا یا ان کا جو تینیور ہے بطور اڈحاق جا وہ ایک سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا یا پھر ان کا جو تینیور ہے وہ بھی ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا اور ان کو انکر فرم بھی نہیں کیا جائے گا اور ان کو گھر بھیجیا جائے گا تو اور جو دوسرا ٹاپک ہم آج کور کریں گے وہ آج سپریم کورٹ میں جو علی وزیر صاحب کی بیل پٹیشن تھی آج وہ بیل پٹیشن منظور ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ نے علی وزیر کو بیل پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو آج دوسرا اہم کیس جو اسلامباد ہائی کورٹ میں زیر سماد تھا وہ تھا جو جسٹس رانہ محمد شمیم جو گلگت بلتستان کی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ جاری کیا تھا کہ کس طرح اس کی موجود کی میں ساکم نصار نے اسلامباد ہائی کورٹ کے جو اس وقت کے جسٹس تھے کیم محمد چیف جسٹس جو اب بھی وہ سٹنگ جارج ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں جسٹس آمیر فروغ صاحب تو کس طرح ساکم نصار صاحب بار بار جسٹس آمیر فروغ صاحب کو کال کر رہے تھے اور ان کو ہدایات دے رہے تھے کہ کسی صورت بھی میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف کو کی بیل پٹیشن آپ نے منظور نہیں کرنی اور دوہزار اٹھار آنگے الیکشن تھا کہ ان کو آپ نے جل سے باہر نہیں آنے دینا تو یہ ایفیڈیوٹ جب آیا تو اس کو جنگ گروپ کے جو صحافی ہیں انصار عباسی صاحب انہوں نے دین یوز میں اور جیومی یوز میں اس کو یہ جو سٹوری تھی اس کو بریک کیا اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چیس جسٹس ہیں جسٹس اتر من اللہ صاحب اس کی عدالت میں ایک ریٹ پٹیشن دہر ہوئی توہینی عدالت کی اور اس توہینی عدالت کی کاروائی میں جسٹس اتر من اللہ صاحب نے نوٹس جاری کر دیئے تھے جیوم نیوز کے جو مالک ہیں میر شاکیلو رحمان صاحب اس کو اور انصار عباسی صاحب کو اور جسٹس ریٹائر رانہ محمد شمیم صاحب کو تو آج اس کیس کی بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات ہوئی اور جو جسٹس رانہ محمد شمیم صاحب ہے وہ آج بضاعت خود عدالت میں پیش ہوئے اور جب ان سے پوچھا گیا چیس جسٹس صاحب اتر من اللہ صاحب نے پوچھا کہ ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں آپ ہمارے لئے واجبت لیترام ہیں آپ ایک عینی عدالت کے سربرا رہے ہیں چیس جسٹس رہے ہیں تو لیکن بتایا کہ آپ نے یہ ایفیڈیویٹ کیوں جاری کیا انہوں نے کہا کہ میرا تو ایفیڈیویٹ یہ لاکر میں تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو کنٹینس ہیں ایفیڈیویٹ کے یہ درست بھی ہے کیونکہ مجھے اب یاد نہیں ہے کہ میں نے اس ایفیڈیویٹ میں کیا کیا تیز لکھی تھی اور مجھے نہیں پتہ کہ یہ ایفیڈیویٹ میڈیا کے پیاس کیسے چلایا یہ تو میرے لاکر میں تھا اس کے بعد جو اٹانی جنرل آف پاکستان ہے بریسٹر خالد صاحب وہ رسٹم پر آیا اور انہوں نے کہا کہ موظف صابق چیف جسٹس صاحب کو یہ تو یاد ہے کہ میں نے تین سال پہلے میری موجود کی میں ساکم نصار صاحب نے کس طرح فون کی لیکن اس سے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے بیان ہلفی میں جو ابھی ابھی ایک ماہ پہلے لکھا گیا ہے اس میں کیا کیا تھی زن لکھی تھی تو اس پر جو عدالت ہے اس نے کافی برمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس پر قانونی کاروائی جاری رکھیں گی اور اگر ضرورت پڑی تو پاکستان کے جو صابق چیف جسٹس صاحب کے مسار صاحب اس کو بھی طلب کر سکتی ہے تو یہ جو تھی ہیرنگ اس کو دو ہفتوں کے لیے جرن کر دیا گیا ہے اور جسٹس رانا محمد شمیم صاحب کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اگلی طریق پر اپنا تریری جواب عدالت میں جمع کروائیں تو ناظرین جو دوسری اہم آج سپریم کورٹ میں حرم تھی وہ تھی علی وزیر صاحب جو کہ پی ٹی ایم یعنی کہ پختون تفوز مومنٹ کے ایم این اے ہیں وزیرستان سے اور وہ ایک سال سے پاکستان کی جو جیل ہے اس میں قید ہیں کراچی میں اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے افواج پاکستان اور عدلیہ کے خلاف کچھ اپنی تقرار جو انہوں نے تقاریر کی تھی ان میں سخت لینگویج استعمال کیا ہے تو اس وجہ سے اس پر عدداری کا اجزام لگایا گیا اور ان پر قرارتی میں ایک مقدمہ دارت کیا گیا اور انہیں پشاور سے گرفتار کر کے گراچی لائیا گیا یہاں پر وہ ایک سال سے قید تھے اور کسی بھی عدالت نے اس کی بیل پٹیشن منظور نہیں کی تھی تو یہ جو اس کی بیل پٹیشن سی وہ پچھلے چھے ماہ سے سپریم کورٹ میں زیر سمات تھی اور کبھی کوئی بینک کے پاس چلی آتی اور کبھی کسی بینک کے پاس اور کبھی سٹیٹ جو ہے وہ انجرن مانگ لیتی تو کبھی کسی جد کی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور معاملے کی وجہ سے یہ ٹیکنیکل گرونڈ پر یہ جو اس کی ہیرنگ ہے وہ نہیں ہو سکی ناظرین آج اس کی ہیرنگوی اور سپریم کورٹ نے تھوڑی سی سمات کے بعد اس کی بیل پٹیشن کو منظور کر لیا ہے اور ناظرین جی اس کا جو تریری فیصلہ آئے گا وہ پڑھنے کے لائق ہوگا کہ یہ مقدمہ کیوں بنا اور اس مقدمے میں کیا کیا خامیاں ہیں اور اس مقدمے کا جو ٹرائل ہے وہ کیسے ہوگا یا اس کو ہم نے ایکیوز کیوں بیل گرانٹ کی ہے تو یہ تو ناظرین جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی اور ناظرین جو اہم چیز آج کل اسلامباد کی جو باہر ہے اس میں چل رہی ہے وہ کلاہ کے درمیان وہ یہ ہے کہ کیا جسٹس تارک جہانگیری صاحب اور جسٹس بابر ستار صاحب جو ایک صافی بھی تھے پہلے تو کیا ان کو اسلامباد ہائی کورٹ میں دو ایک سال کے لیے اڈھاک جاد مقرر کیا گیا تھا تو کیا ان کو ان کی جو کنفرمیشن کے لیے چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہیں کنفرمیشن کے لیے سپریم جیوڈیشل کانسل کو ایک لیٹر تریر کیا ہے کہ یہ جو ججز ہیں یہ بہت کمپیٹنٹ ہے اور انہوں نے اچھا ورک کیا ہے ایک سال میں لیازہ ان کو کنفرم کر دیا جائے تو اس پر جو جیوڈیشل کانسل کا اجلاس ہونا تھا وہ تو چودہ دسمبر کو ہونا تھا لیکن کہا گیا ہے کہ جو پچھلی میٹنگ ہوئی ہے جیوڈیشل کانسل کی جس میں تین ججز اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اڈھاک ججز کو تقرر کیا گیا ہے تو اس میٹنگ میں فیصل ہوئا کہ اس بارے میں جو میٹنگ ہے وہ سات دسمبر کو طلب کر لی جائے تو ناظرین آب سات دسمبر کو اس بابت میٹنگ ہونے والی ہے تاہم جو اسلامباد کی بار اس اسیشن ہے اس میں کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ کلاہ حضرات کے جو جسٹس بابر ستار صاحب ہیں یہ بہت ہی کمپیٹنٹ ججز ہیں اور انہوں نے انہوں کے جو فیصلے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں ججمنٹ انہوں نے بہت اچھی دیئی ہیں تاہم جو کہتے ہیں کہ اس پر کچھ اترازات ہیں جو کچھ ججز کے وہ یہ ہیں کہ انہوں نے جب بھی کوئی فیصل آیا انہوں نے انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کیا ہے اگر سینئر کے ساتھ یہ بینچ میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو اس پر یہ میری اپینین اس پر یہ ہے اگر آپ اس پر لارجر بینچ بنوانا چاہتے تو بنوانا لیں تو کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ میں بھی اس وجہ سے جو بابر ستار صاحب ہیں اس کو کنفارم نہ کیا جائے اور کچھ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں پاکستان کے جو طاقتوار ادارے کے لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ بابر ستار جیسا جو ہے وہ آگے نہ آئے کیونکہ یہ ایک اور جسٹس قاضی فیصلیسہ ہے اور ان کے جو نظریات ہیں کیونکہ یہ پہلے جیو نیوز سے وابستہ رہے ہیں اور یہ جو شوک کرتے تھے اس میں بلکل واضح اپینین دیتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور جمہوریت پسند صافی بھی تھے اور وکیل بھی تھے ایمن یہ جو قاضی فیصلیسہ صاحب کے خلاف جو ریفرنس دہر کیا گیا تھا حکومت پاکستان کی طرف سے اس ریفرنس میں یہ جسٹس قاضی فیصلیسہ صاحب کے ایک معامن وکیل بھی تھے جو مین وکیل تھا وہ تو منیر ملک صاحب تھے لیکن جو ان کا معامن کانسل تھا وہ اس میں بابر ستار صاحب کا نام بھی تھا تو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جسٹس قاضی فیصلیسہ صاحب کے بہت قریب بھی ہیں اور ایمن ان کے وکیل بھی رہے ہیں تو جو باقی لوگ ہیں جو انٹی قاضی فیصلیسہ گروپ ہے وہ اس کی مخالفت بھی کرے تو دیکھتے ہیں کہ کیا بابر ستار صاحب کو کنفارم کرتے ہیں اور یا نہیں کرتے یا اس کا جو تینیور ہے بطور اڈاک جا جو ایک سال کے لیے ایکسٹینٹ کا دیا جاتا ہے تو ناظرین یہ اس میں جو لوگ باروں میں باتیں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بابر ستار صاحب کو کنفارم اگر نہ بھی کیا گیا لیکن اس کا جو تینیور ہے وہ ایک سال کے لیے لازمی بڑھا دیا جائے گا کیونکہ یہ ان کی کمپیٹنسی بہت اچھی ہے انہوں نے ججمنٹیں بہت اچھی لی کیا ہیں اور خاص کار جو ٹیکس کا اللہ ہے اس پر ان کو عبور حاصل ہے اور ناظرین جو جوسرا جہاں گیری تارک جہاں گیری صاحب اس پر بھی ایک اتراز ہے کہ یہ انیس سو ستر کی رہائی میں پیپلز پارٹی کے بہت سرگرم رکن تھے سٹوڈینٹ لیول میں تو یہ جو پیپلز پارٹی کے ایک تنظیب منی تھی آل ذلفکار یہ اس کے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بھی بہت قریب بھی تھے اور اس کے سرگرم رکن تھے اور یہ پیپلز پارٹی کے بہت زیادہ قریب رہے ہیں اور ایون پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں تو اس پر بھی یہ اتراز ہے کہ پیپلز پارٹی کے وجہ سے کوئی اچھے لوگ اس پی جو ایون چیف جسٹس آپ پاکستان صاحب ہیں اس کے کیونکہ ان کا تعلق بھی سینس ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کے کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پر بھی یہ جو سیاسی بیک گرونڈ ہے اس کی وجہ سے ایک آئے کہ اس کو بھی کنفارمنہ کیا جائے تاہم جو لوگ ہیں جو مقلاہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دونوں جد جو ہیں تاریک جو جانگیری صاحب ہیں ان کی فوجداری میں بہت اچھا نام ہے اور وہ فوجداری کے وکیل بھی بہت اچھے تھے اور جو بابر ستار صاحب ہیں وہ بھی بہت کمپیٹینٹ ہے اور ان کا بھی بڑا نام ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو کنفارمنہ بھی کیا گیا تو کام از کام ان کا جو ٹینور ہے وہ ایک سال کے لیے اکسٹینڈ کر دیا جائے گا اور ایک سال کے بعد میں بھی ان کو کنفارمن بھی کر دیا جائے تو دیکھتے ہیں کہ ناظرین سات دسمبر کو کیا ان دونے ججز کی جو کنفرمیشن ہے وہ ہو جاتی ہے یا پھر ان کو ان کا ٹینور جائے وہ ایک ایک سال کے لیے اکسٹینڈ کیا جاتا ہے تو یا ان کو نہ ان کا ٹینور اکسٹینڈ کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کو کنفارمن کیا جاتا ہے بلکہ گھر بھی جا جاتا ہے اس کا فیصلہ ناظرین سات دسمبر کو ہوگا جیسی کوئی خبر آئی ہم آپ کو اس سے اپڈیٹ رکھیں گے والسلام